موسیقی مسٹیریس انفولڈڈ کے پلات فارم پر خوش آمدید ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کی ہر چیز ہر ٹھوس ہر مایہ ہر گیس ہماری کائنات ہماری خوراک ہماری سکرینز جن پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی آٹمز کے ملنے سے بنا ہے الگ الگ طرح کہ آٹمز ہی کے مل جانے سے ہر وہ چیز وجود میں آئی ہے جیسے آپ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں آٹم لفظ کا مطلب ہے نہ ٹوٹنے والی شے میکر کیا اب ان آٹمز کو توڑا جا سکتا ہے انہیں توڑ کر ہمیں کیا فوائد مل سکتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مشین کونسی اور کہاں ہے کیا دنیا پر بلیک ہوز بنائے جا سکتے ہیں میں ہوں عبد المنیب اور انہی سب سوالات کے جوابات ہیں ہماری آج کی ویڈیو لارج ہیڈرون کلائیڈس میں فرانس اور سویجزلینڈ کے بورڈرز کے نیچے زیر زمین ستائیس کلومیٹر لمبی دنیا کی سب سے بڑی مشین کام کر رہی ہے یہ مشین ایک ٹینل یا سرنگ کی طرح ہے جس میں سب سے چھوٹے آٹم ہائیڈروجن کے پروٹون کو ڈالا جاتا ہے آٹم بنیادی طور پر تین چیزوں سے مل کر بنا ہے الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ہم ہائیڈروجن کے آٹمز میں سے پروٹون لے کر انہیں کچھ خاص میگنٹس میں سے گزارتے ہیں جن کی وجہ سے ان پروٹونز کی رفتار بڑھنے لگتی ہے اور سپیڈ آف لائٹ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے پھر ان ایکسلیریٹڈ پروٹونز کو ٹینل کے دو الگ الگ حصوں سے ٹینل میں چھوڑا جاتا ہے یہ دونوں لہریں الگ الگ سم سے آ کر ایک دوسرے سٹھ ٹکراتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں اس ٹکراؤ کے دوران کچھ پروٹون ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں جن سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ پروٹون کن چیزوں سے مل کر بنے ہیں اس مشین کو لارج ہیڈرون کولائیڈس کہا جاتا ہے ان کلیزنز یا ٹکراؤ سے پروٹون کے ٹوٹنے کے نتیجے میں کیونز، نیوٹرینوز، پائونز اور موانز وغیرہ بنتے ہیں جن کو ہیڈرونز کہا جاتا ہے ان پروٹونز کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے صرف چند نینو سیکنڈز کے لیے ہی ٹکراتے ہیں اس لارج ہائیڈروجن کولائیڈر کو بنانے کے لیے دنیا کے سو مختلف ممالک سے مدد لی گئی لیکن کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح پروٹونز کو توڑ کر ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں تو سنیئے اس ایکسپیرمنٹ سے ہم جان سکیں گے کہ کیا ایکس وائے زی کے علاوہ بھی کائنات میں کوئی اور ڈائیمنشن موجود ہے ڈارک میٹر جو ہماری کائنات کے ستائیس فیصد حصے کو گھیرے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ گریوٹی کی قوت باقی تمام قوتوں سے کمزور کیوں ہے؟ انٹی میٹر کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات ہماری کائنات کے وجود میں آنے کے پیچھے ان ہیڈرونز میں سے کس کا کردار سب سے زیادہ ہے؟ اور کیسے؟ کچھ سائنستانوں کو خدشہ ہے کہ اس ایکسپیرمنٹ کے دوران پروٹونز کی اس ٹکراو سے بہت چھوٹے مگر سٹیبل بلاک ہولز بن سکتے ہیں جو زمین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مگر اس کی تردید کرتے ہوئے اب بھی لارج ہیڈرون کلائیڈرز میں کام جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تجربات کائنات کے کن پہلوں سے پردہ اٹھانے میں مدد دے پائیں گے؟ اس طرح کی مزید ان نون اور انٹرسٹنگ سٹوریز کو جاننے کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں موسیقی 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 موسیقی